میری تو میں تو کانسٹویشن پہ بلیو کرتا ہوں لاؤ پہ بلیو کرتا ہوں عورت مارچ ہو یا کوئی بھی مارچ ہو اگر وہ بدن دا لاؤ ہو رہا ہے تو اس پہ تو کسی کو کوئی اتراز ہونے نہیں جائی تو آئینی حق ہے آپ کا کہ آپ کو ایک آزادی حاصل ہے اپنے حقوق کے لیے ایک آواز بلند کر سکتے ہیں آپ اور اس کے لیے پورا من اجتماع بھی کر سکتے ہیں میرا جسم میری مرضی میں کوئی بہودگی نظر آتی ہے آپ کو نہیں دیکھیں وہ بہودگی تو ہم کہیں بھی ڈھونڈ سکتے ہیں اس کے لیے ہمیں اور کوئی ناری کی ضرورت نہیں ہے میں نے کہیں پہلے بھی کہا تھا کہ مردوں کے دماغ ہیں اس کے دو عصے ہوتے ہیں ایک عصے پہ کام سوار ہے دوسرے عصے پہ عورت سوار ہے جس پہ عورت سوار ہے لیکن جس پہ عورت سوار ہے وہ 99% عصے مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح کے جو مردوں کا مائنڈ سیٹ ہے نا یہی نظر آئے گا لیکن اس کا مطلب آپ کہیں کہ میرا جسم میری مرضی اگر نہیں ہوگا تو کس کی مرضی ہوگی اچھا اس کا مطلب وہ جسم نہیں ہے اس کی رائٹ ہے کہ بھئی اس کو آپ ریپ نہ کریں اس کے موہ پہ تضاب نہ پھینکیں اس کو اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کا حق ہونا چاہیے اور اس کو وہ تمام حقوق حاصل ہونے چاہیے جو دین بھی دیتا ہے قانون بھی دیتا ہے اور آئین بھی دیتا ہے اور آپ ان کا اگر منیفیسٹو دیکھیں تو وہ ہے بھی یہی کچھ لوگوں کو اس پہ جو اتراز ہے نا کہ یہ بڑا یہ مطلب پنچ کرتا ہے بڑا تکلیف دنیا میں کہیں بھی آپ کو ازادی یا حقوق مانگنے شرافت سے نہیں ملے کبھی بھی یہ اگر آپ کسی سرمایہ دار کی فیکٹری کے باہر جا کر جب تک یہ نارے نہیں لگائیں گے نا کہ یہ ہمارا خون چوس گیا غریبوں کا یہ ہماری خون پسینی کی کمائی کھا گیا ہے تب تک اس کے کان پر جون ہی رنگے گی آپ یہ ایکسپیکٹ نہ کریں بھی کی طرح مانگنے سے آپ کی تنخواہ خود ہی بڑھا دے گا بھی کی طرح مانگنے سے کبھی دنیا میں آج تک نہیں ہوا یہ جو لوگ اس پہ اتراز کرتے ہیں ان کا تو کلیم یہی ہے ہمارا بھی یہی ہے درست بات ہے یہ جتنے حقوق ہمارے دین نے دیئے عورتوں کو اتنے کسی نے نہیں دیئے تو وہ عورتیں وہی حقوق مانگ رہی ہیں وہ کوئی ایسے حقوق نہیں مانگ رہی جو کہ کوئی بلکل ویسٹرن ہے یا اس کو اپنے آپ کو ویسٹرنائی ان کا منیفیسٹو تو پڑھے نا وہ کیا کہہ رہی ہیں بھئی ہم پر تشدد نہ کرو ہم پر یہ جو چھوٹی کم سن بچیاں ہیں ان کا ریب بند ہونا چاہیے اس پر قانون سازی ہونی چاہیے یہ کون سے ایسی غلط مطالبات ہیں جس پر اتراز کچھ کر سکتا ہے جو پشلی مرتبہ جو پلائی کارٹس تھے وہ پھر آپ مجھے اگر بتائیں گے کون سا پلائی کارٹس پر بات کر سکتا ہے موزاب ایسے خود ڈھونڈتے ہیں یا ہماری بہن ڈھونڈ کے دیتی ہیں آپ کو ایک تو جو آپ کا پہلا سوال ہے نا وہ مجھ سے پوچھے جانے والا سب سے زیادہ سوال مجھے تو اس کی سمجھ نہیں آئی اور کوئی بات بوشنی کی لوگوں کو نہیں کنفیوزن ہے نا وہ کنفیوزن میں دور کرتے ہیں پہلے بھی بہت دفعہ کیے لیکن آپ کی مساستہ سے پھر دور کر دیتا ہوں والد صاحب کا پورا نام ہے پیرزادہ عطاول قاسمی اور ایک زمانے میں تو وہ عمر سری بھی لگاتے تھے صاحب ان کے دالہ عالم دین تھی اصل میں انہوں نے وہ پیرزادہ لکھنا چھوڑ دیا اس حساب سے میرا پورا نام بنے گا پیرزادہ محمد یاسر قاسمی عمر سری عمر سری میں نے عمر سری انہوں نے قاسمی لگانا چھوڑ اپنا پیرزادہ لگانا چھوڑ دیا تو میں نے قاسمی لگانا چھوڑ دیا اس میں کونفیزن نہیں اور دوسرا کہ قاسمی صاحب کا جو علکہ پھل کا سٹائل ہے لیکن مزا کے حوالے وہ میرا خیال ہے میری کوئی کانشنس ایفٹ نہیں ہے ایسی لیکن اگر ایسا ہو گیا ہے تو شاید یہ ایک طرح سے اچھا ہی ہے کیونکہ لامحالہ لوگ کمپیرزنس شروع کرنا شروع کر دیتے کہ بھئی آپ اپنے والد صاحب کی طرح ہی لکھتے ہیں تو وہ کیونکہ مزانگار ہیں بہت اچھے بہت بڑے مزانگار ہیں اس لیے میں اگر ان کی طرح نہیں لکھتا لیکن ایک وٹ تو آپ کیا بھی ہوتی ہے جملوں میں ایک وٹ ہوتی ہے وہ ٹھیک ہے لیکن میں کچھ عرصے سے مطلب کافی اب تو بہت سنجیتا ہو گیا جو کے اوپر سے میری شکل بھی سنجیتا ہے شاید میں سے پیرزادہ صاحب جڑے نے اس شکلوں لکھاری نہیں لگتے کسے ایجنسی دے بندے لگتے